بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کو دین کا وعاث کیا جائے انہیں نصیت کی جائے لیکن اس قدر نہ کی جائے کہ انہیں اکتہت ہو ان کی طبیعت ناغوار محسوس کریں اور یہ صحابہ کرام سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے یہ آپ سنیں یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے وَأَن شَفِقٍ قَال قَانَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْعُودٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ لَوَدِتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِي كُلِّ يَوْم قَالَ أَمَّا إِنَّهُ يَمْنَأُنِي مِنْ ذَالِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَمِلَّكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْئِذَتِ حضرت شفیق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسود ہر جمعرات کو وعاث فرماتے تھے اس سے یہ پتا چلا کہ صحابی کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے لئے ایک دن مختص کر سکتے ہیں اور اس دن میں وعاث فرما سکتے ہیں اس کا مطلب کہ اگر کسی نے بغیر لازم سمجھے ہوئے بغیر شریعت کا لازمی حصہ قرار دیتے ہوئے اپنے لئے ایک دن مقصوص کیا کہ مثلا سویم ہے میت کی تیسے دن جمع ہوں گے مل کے قرآن کریم پڑھیں گے چالیسوہ ہے میت کی موت کے چالیسوہ دن جمع ہوں گے مل کے قرآن کریم پڑھیں گے اس میں اس نے اس چیز کو لازم قرار نہیں دیا صرف ایک عادتن اس کو جاری کیا یا اس نے ہفتے میں ایک دن مقصوص کیا کہ اس دن جمع ہوں گے یا مہینے کی گیاروی کو جمع ہوں گے تو یہ عمل خود حضور کے صحابی سے ثابت ہے تو روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہر جمعیرات کو وعظ فرماتے تھے اب یہ جمعیرات کو وعظ فرمانے کا حکم نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا لیکن ان صحابی نے خود سے اپنے دیے یہ مقتص کیا تو ایک شخص نے ارس کیا کہ اے ابو عبدالرحمن میری تمنہ یہ ہے کہ آپ روزانہ وعظ فرمائیں اور فرمایا مجھے اس سے رکاوٹ یہ ہے کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں ملال میں ڈال دو انہوں نے کہا کہ میرے لئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں روز وعظ کروں گا تو پھر تم ملال میں آ جاؤ گے اور میں تمہارا ویسے ہی لحاظ رکھتا ہوں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وعظ میں لحاظ رکھتے تھے ملال کے خوف سے تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ بعض اوقات جب ہم دیندار ہوتے ہیں نینے دین میں داخل ہوتے ہیں کچھ موٹی موٹی باتیں پتا چلتی ہیں تو ہم ہر وقت چلتے پھرتے اور جس محفل میں جائیں گے جہاں بیٹھیں گے ہم لمبی چوری تقاریر شروع کر دیں گے واز شروع کر دیں گے اور چاہیں گے کہ جس طرح ہم ساری زندگی گناہ کرتے رہے اب اچانک سے ہماری حالت بدل گئی تو اس طرح باقی لوگ پر بھی ایک ہی رات میں جادو ہو اور وہ اچانک سے بدل جائیں اور ان کی شخصیت بھی بدل جائے وہ دعائیں بھی پڑھنا شروع ہو جائیں ہر ایک کام کرنا شروع ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوتا یہ انسان کی طبیعت اس طرح قبول نہیں کرتی تو یہاں پر دونوں چیزیں ہیں ایک یہ کہ کسی عالم معلم کا روز وعاز کرنا تو اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ یا لوگوں کی طبیعت و اعتبار سے وعاز کرے جس میں وہ لوگ قبول کرے نہ کہ اس سے متنفر ہوں اور دوسرا یہاں پر صحابہ کا وہ جذبہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں روز وعاز کیا جائے ہمیں روز سننے کو ملے تو یہ بھی ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ مہینوں میں سالوں میں بھی ایک اچھا بیان سننا نہیں چاہتے کوئی دین کی بات سیکھنا نہیں چاہتے کسی سال میں کسی میت میں جا کے وہاں بھی اگر آپ نے کوئی بات سنتے ہیں تو اس سے اکتہت محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیسے عجیب و غریب باتیں ہیں تو ایسا نہ ہو دونوں طرف سے جب بیلنس ہوگا تو پھر وہ دین دل میں بھی اترے گا علم سیکھنے میں بھی مزا آئے گا اور اس کے مطابق عمل کرنے بھی مزا آئے گا اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے کی اور علم پھیلارنے کی توفیق عطا فرمائے